السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم میں سورة الاحزاب میں آیہ نمبر سیبنٹی ٹو میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے انہا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فأبین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے انہا اندید بے شک بالتحقیق عرضنا الامانت علی السماوات والارض اللہ نے آسمانوں اور زمین اور اسی طرح والجبال اور پہاڑوں پہاڑوں کو آسمانوں کو زمین کو ان سب کو ایک امانت پیش کی تو ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دی اور انسان نے اس امانت کو اٹھانے کا اقرار کر لی اب آیہ مبارکہ میں امانت کا پیش ہونا اور آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں کا انکار کرنا انسان کا اقرار کرنا اور پھر ساتھ ہی اس قرآن کریم کی آیت میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ بے شک انسان جو ہے وہ ایسا ہے جس کو قرآن ظلومن جہولہ کہتا ہے یعنی کہ بہت ظلم کرنے والا بھی اور بڑا جاہل بھی ہے اب یہاں پر بہت سارے سوالات دماغ میں پیدا ہوتے ہیں کہ بھلا آسمانوں کی کیا مجال زمینوں کی کیا مجال پہاڑوں کی کیا مجال کہ رب تعالیٰ ان سے ایک کام کرنے کو کہے اور وہ اس کو انکار کر دے اور انسان جس نے رب کی تابداری میں اقرار کیا اس کو کہا جا رہا ہے بڑا ظلم کرنے والا بڑا جاہل ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا علم چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کھولنے کی ایک آجزانہ ہم کوشش کریں گے اچھا اس آیہ مبارکہ کا آپ اکثر جگہ ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو اسی سے ملتا جلتا ترجمہ ملے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے انکار کیا اور انسان جو ہے اس نے اس کو اٹھا لیا اور انسان جو ہے بے باق ہے نادان ہے بے ترس ہے نادان ہے کسی نے کہا ظالم ہے جاہل ہے ترجمہ جو میں بتا رہا ہوں اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے تو اب اس زمن میں جو تفصیلات آتی ہیں وہ ہم آہستہ آہستہ کر کے ایک سے زائد دروس میں آپ کے سامنے کھولیں گے لیکن آج جس چیز پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا کیا آسمان بھی بات کرتے ہیں کیا زمینیں بھی بات کرتی ہیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے اس کے بعد ہم لفظ امانت کو بھی دیکھیں گے کہ امانت سے یہاں کیا مراد ہے ایسی کیا بات تھی جس کے اوپر انہیں امین بنایا جا رہا ہے اور ایسی کونسی امانت ہے جسے اٹھانے کے لیے نے کہا جا رہا ہے کیا ان جمادات میں بھی حیات ہوتی ہے بھئی عام طور پر زمین ہو کوئی پلانٹ ہو اب یہاں پہ ارد سے مراد صرف دنیا نہیں ہے یاد رکھنا یہاں ارد سے مراد ہر وہ شئے ہے جس پر زمین کا امپلیمنٹیشن ہو سکتی اطلاق ہو سکتا ہے وہ ہر سیارے کی زمین ہے اور ستارے کی زمین ہے کہکشان کے ہر ذرے اس میں شامل ہے اور دوسری طرف ایک پلڑے میں آسمان ہے ایک پلڑے میں زمین ہے اور ساتھ ساتھ پہاڑ ہیں کہ پہاڑ بھی ساری کائنات میں ہر جگہ موجود ہیں تو اب جمادات وغیرہ کی حیات اور ان کے شعور کی جمادات یعنی کہ وہ چیزیں جو عام طور پر نون لونگ ٹھنگ کنسیرر کی جاتی ہیں قرآن تو کہتا ہے یہ نون لونگ ٹھنگ نہیں ہیں یہ تمہاری سائنس کہتی ہے کیونکہ تمہاری سائنس جن مفروضات پر لونگ ٹھنگ اور نون لونگ ٹھنگ کو ڈیفائن کرتی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ حواس خمسہ سے ہے فائیف سینسز سے ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے علام الغیوب ہر شئے زبان رکھتی ہے کلام کرتی ہے پر تم عاجز ہو سمجھ نہیں سکتے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان جمادات کے بارے میں ان کے کلام کے بارے میں قرآن کریم میں کئی دلائل موجود ہیں اور حدیث مبارکہ میں بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں تو قرآن و سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جمادات جسے عام طور پر ہم بے جان بے عقل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی ان پر احکام پیش کیے گئے اور انہوں نے اس کی اطاعت جو ہے وہ قبول ان کو قبول نہیں کیا ان چیزوں کو تو اس کی کیا توجیح ہے اور پھر یہ جمادات بظاہر بے عقل اور بے شعور ہیں لیکن حقیقت میں ہمیں قرآن و حدیث کیا بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان میں بھی حیات اور عقل اور شعور رکھا ہے مثال کے طور پر سورہ حج اٹھا کے دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ تمام آسمان والے اور تمام زمین والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان سب اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان میں رہنے والوں کو بھی اور تمام زمینوں والوں کو بھی ومن فی الارض جہاں جہاں زمین کا اطلاق ہوتا ہے اللہ کی مخلوق موجود ہے تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے تم یہی سمجھ بیٹھے ہو کہ کائنات میں ایک تم ہی ہو کہ تمہارا علم قلیل ہے تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کہاں کہاں کیا کیا مخلوقات رکھی ہیں اور اسی پر اکتفا نہیں ہے اور چاند سورج ہر ستارہ ہر سیارہ یہاں تک کہ پہاڑ درخت جانور اور لوگوں میں سے اکثر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کیفیت تمہیں معلوم نہیں ہے کیسے معلوم ہو تمہارا علم ہی قلیل ہے تمہاری فہم بصیرت بصارت سب محدود ہے پھر فرماتا ہے حضور حامیم سجدہ میں پھر اللہ آسمان کی طرح متوجہ ہو اور اس وقت وہ دھوان سا تھا سو اس نے فرمایا اور زمین سے فرمایا دیا آسمانوں سے بھی فرمایا زمین سے بھی فرمایا تم دونوں خوشی سے یا ناخوشی سے آؤ انہوں نے کام خوشی سے آتے ہیں تو کوئی آسمان بھی کلام کرتے ہیں اور زمینیں بھی کلام کرتے ہیں پھر فرمایا سور بقرہ میں پتھروں کے بارے میں وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ اور بعض پتھر تو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں پھر سور بنی اسرائیل میں فرمایا تسمحنہ السماوات السبوالأرض ومن فیہن سات آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں سب اس کی تسبیح ہی کر رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْئٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُ لَا تَسْبِحَهُمْ اور ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں پھر فرماتا ہے سورة النور میں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّئِرُ وَالطَّئِرُ صَافَاتِ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمام آسمانوں اور زمینوں والے اور یہ پرندے یہ سب کی سب کیا کر رہے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں سب بھی ہو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم اللہ نے دیا ہر ایک کو علم دیا ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت کیسے کر اسی طرح حضرت دعود علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا ہوگا کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے اچھا یہ تو ہوگی قرآن کریم سے دلائلہ آجائیں حدیث مبارکہ کے زخائر میں سے چند ایک روایتیں آپ سے شیئر کروں گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہو پس جب تم اپنی بکریوں اور اپنے جنگل میں ہو تو بلند آواز سے آزان دیا کرو کیونکہ معزن کی آزان کو جو بھی جن یا انسان یا جو چیز بھی سنے گی وہ قیامت کے دن اس کی آزان کی گواہی دے گی یعنی جمادات اور نباتات میں سے ہر چیز تمہاری آزان کی گواہی دے گی اور ان چیزوں کا گواہی دینا اس پر موقوف ہے کہ ان کو آزان دیتا ہوا دیکھیں اور ان کی آزان سنے اور یہ جو روایت آپ سے میں نے شیئر کی ہے اور اس کا ایک تفہیم بھی آپ سے شیئر کی ہے تو روایت تو یہاں اختتام پہ ہو جاتی ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کی آزان کی گواہی دے گی اور یہ صحیح البخاری کی روایت حدیث 609 ہے سرد بن ماجہ میں حدیث 1723 ہے مصند امام احمد میں حدیث 11413 ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک روایت آتی بیان کرتے ہیں کہ مسجد کی چھت ہے خجور کے یہ جو ڈرائے ہوتے ہیں یہ کھجور کے تنے اس سے کولمز بنے ہوئے تھے اور کچھ کھجور کی چیزیں جو ہیں وہ مسجد نبی کی چھت پہ تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ایک جو ڈرائے ٹرنک ہوتا ہے نا کھجور کا وہ کولم تھا اس کے ساتھ چیک لگا کر خدبہ مبارک دیتے تھے اور پھر حضور کے لئے ممبر بنا دیا گیا تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے وہاں سے خدبہ دیتے رہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ ایک کولم جو تھا جسے ہنانا کہتے تھے وہاں سے ایک آواز سنی اور ایسی آواز تھی جیسے کوئی دس سال کے حمل والی اونٹنی کے رونے کی آوازات پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اس کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا تو وہ سکون میں آ گیا اس کا رونہ بند ہو گیا کہ گویا وہ ڈرائے ٹرنک وہ سوکھا خجور کا تنہ حضور کے فراق سے غمزدہ ہو گیا تھا اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ آیا حضور نے اس سے کیا بات فرمائی اور پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور اسے کیا سمجھایا کہ وہ خاموش ہو گیا وہ تفصیل کسی اور دن پھر بتا دیں گے پہلے بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمن میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں تو اس کا ایک سوکھے تنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آ جائیں ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کھانا کھایا جاتا تو ہم کھانے کی تذبیح کی آواز سنتے تھے یہ اس کھانے کی حیات اور اس کے کلام کرنے کی دلیل ہے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو حدیث 3579 مولا علی کرم اللہ جو بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے ایک راستے میں جا رہا تھا اور آپ کے سامنے جو پہاڑ یا درخت آتا وہ کہتا سلام علیکہ یا رسول اللہ یہ حدیث سنن ترمزی میں موجود ہے حدیث نمبر 3626 سنن دارمی میں موجود ہے دلائل النبوہ امام بحقی اس میں موجود ہے شرح السنہ میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ عرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیسے پہچانوں کہ آپ نبی ہیں تو میرے پاک نبی نے فرمایا اگر میں اس خجور کے خوشے کو بلاؤں خجور کا خوشہ سمجھتے ہیں جو خجور جو ایک گچھے میں ایک بنچ میں لدے ہوتے ہیں اسے خوشہ کہتے ہیں بلاؤں تو تم میرے پاس یہ میرے پاس جلے آئیں تو تم میرے اللہ کے رسول ہونے کی شہادت دوگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوشے کو بلاؤیا تو وہ درخ سے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گر گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا لوٹ جا تو وہ اپنی جگہ پر لوٹ گیا سو وہ عرابی مسلمان ہو گیا خجور کا خوشہ سائنس کے مطابق تو ڈیڈ ہے نا نون لونگ تینگ ہے وہ تو درخ کو کہتے ہیں لونگ تینگ ہے خوشہ کی بات ہو رہی ہے یہاں سننت ترمیزی کی روایت ہے حدیث 3628 سننت مسند امام احمد میں بھی آتی ہے سننت دارمی میں بھی آتی ہے الموجب القبیر میں بھی آتی ہے حدیث 12622 امام حاکم بھی سے المستدرک کی جلد دو صفحہ 620 پر بیان کرتے ہیں دلائل النبوبہ میں بھی امام بحقی بھی سے لاتے ہیں آئے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں الموجب السغیر حدیث 948 کہ ایک گوخ یا رب میں ہوتی ہے نا گوخ ایک لزر ٹائپ اینمل ہوتا ہے اس نے آپ کی نبوت کی شہادت دی اور کہا آپ رب العالمین گے رسول الخاتم النبی یہ نے بڑی طویل روایت ہے اس کو میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات میں اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی اور علامہ آلوسی اور اسی طرح مفتی محمد شفی نے اس حدیث سے استدلال بھی کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو کر تین بار آپ کی نبوت کی شہادت دی پھر آپ کے حکم سے واپس چلا گیا اور یہ دیکھ کر ایک عرابی سمجھتے ہیں عرابی یعنی کہ دہاتی مسلمان ہو گیا الموجمالکبیر حدیث سیٹین تھاؤزن فائی ہنرڈن ایٹی ٹو مسند ابی یعلا حدیث نمبر فائی تاؤزن سکسی ٹو مسند البزار حدیث ٹو تھاؤزن فور ایلیون اور امام حیسمی نے کہا کہ امام طبرانی کی سند درجہ صحیح پر ہے اور مجموع زواید میں بھی آتی ہے حدیث فورٹین تھاؤزن فیفٹی ایٹ ایٹی فائی اچھا حضرت امام سلمہ رضی اللہ تعالی انہاں بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہرنی کو آزاد کر دیا یہ بڑی تفصیل سے میں آپ بتا چکا ہوں اختصاراً یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں تو اس نے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّاكَ رَسُولُ اللَّهُ حضرت یعلا سے روایت ہے کہ اونٹ نے آپ سے شکایت کی کہ وہ بڑا ہو گیا ہے اور اب اس کے مالے کس کو زبا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کی شکایت زائل کر دی چونکہ یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں نباتات کی جمادات کی تو حیوانات کی بھی بات کر رہا ہوں تاکہ وہ معاملہ بھی آپ پر کھل جائے اسی طرح حضرت یعلا بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح زمین کی ہر چیز کو علم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ماں سوائے انسانوں اور جنات میں سے کفار اور فاسقوں کے الموجمالکبیر جلد بائی صفحہ دو سو ٹو ہنرڈن سکسٹی ٹو مصنط امام احمد جلد تین صفحہ تین سو دس مصنط البزار حدیث ٹو تازن فور ففٹی ٹو تو ان تمام احادیث میں یہ دلیل کیا ہے دلائل کس چیز کے ہیں جمادات ہوں نباتات ہوں کہ آپ کی یہ نون لیونگ تھنگز ہوں کہ آپ کے پلانٹس ہوں آپ کے ٹریز ہوں اور اینملز ہوں ہیوانات ہوں ان سب کو اللہ نے حیات اور شعور عطا فرمایا ہے وہ کلام سمجھتے ہیں اور گفتگو کرتے اس لیے اللہ کا آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں سے کلام فرمانا اور ان کا جواب دینا یہ سارا کچھ اب سمجھنے میں مسئلہ کوئی نہیں رہا اچھا اب جمادات سے کلام کرنے کی کیا وجہ تھی تو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں سے اللہ کی کلام کرنے اور ان کے جواب دینے پر جو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو حیات اور عقل و شعور سے آری ہیں ان سے کلام کس طرح ہو سکتا ہے تو اس کا ایک جواب تو میں دے چکا ہوں کہ جمادات اور نوادات بھی حیات رکھتے ہیں اور شعور رکھتے ہیں اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ چلو مان لیں ان میں حیات اور شعور نہیں ہیں لیکن جب اللہ نے ان پر امانت پیش کی تو ان کو حیات اور شعور عطا فرما دیا قرآن کریم میں یہ ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی سے ہدھ ہدھ سے اور دیگر پرندوں سے کلام فرماتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹی وغیرہ سے کلام کرنا یہ تو ساری باتیں بڑی عام ہے نا اس کے اندر کے انسان بات کر رہا ہے تو وہ تو رب کائنات ہے بھائی وہ آسمانوں اور زمینوں سے کیوں نہیں کلام کر آسکتا سمجھا رہی بات آپ کو تو اس لیے کوئی بڑی بات نہیں حضرت دعود علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کا تذبیح پڑھنا اللہ کی تذبیح پڑھتے جب حضرت دعود علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے ہم نے وہی سمجھ رکھا ہے جو میری عقل میں آ جائے بس وہی ہے اور اتنا ہی ہے یہیں ہم ٹھوکر کھا کے گرد پڑھتے ہیں اور جب پتہ خبر نہیں ہوتی تو پھر ذہن میں اشکال پیدا ہوتے ہیں اب اس آئے مبارکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت سارے نکتے ہیں امانت کا نکتہ بھی ہے اور یہ نکتہ بھی ہے کہ آخر ان کی جرت کیسے ہوئی انکار کرنے کی اور یہ کیا وجہ ہے کہ انسان نے قبول بھی کر لیا اور پھر اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ یہ جاہل بھی ہے اور نادان بھی ہے یہ کیا بات ہوئی اور آخر اس میں جو لفظ حمل آتا ہے اس آئے مبارکہ میں آخر حمل کا مطلب کیا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو اور بہت ساری اور تفصیلات ہیں اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے پر الگ الگ دروس میں کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا یہ آئے مبارکہ اپنے اندر ایک بہت وسیع مانا رکھتی ہے اس لئے ایک درس میں اگر ان ساری چیزوں کو جمع کیا جائے تو ایک درس بہت لمبا ہو جائے گا اور پھر کل کرا کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے تو پھر آپ کو کسی ایک نکتے کے وجہ پھر ساری نکات سے شاید گزرنا پڑے اور آپ کسی ایک نکتے کی تلاش میں ہو تو آپ کے لئے بھی آسانی ہو جائے گی بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھ گناہگار کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ساری نکتے کے لئے ساری نکتے کے لئے ساری نکتے کے لئے